اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج جو میں آپ لوگوں کے لئے ریسیپی لائی ہوں اس کا نام ہے چکن فرائر اس کے لئے جو مجھے چیزیں چاہی ہیں سب سے پہلے میں نے چکن لی ہے جو کہ ہاف کےجی ہے اس کے ساتھ میں نے چار میڈیم سائز کے تمارٹر لیے ہیں جن کو میں نے چوب کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاس ہے جس کو میں نے سلائس کر لیا ہے آدھا پاؤں میرے پاس دہی ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس نمک ہے ون ٹی سپون میرے پاس کارمیش کا پورڈر ہے کوٹر ٹی سپون میرے پاس حلتی ہے ایک چکن قیوب ہے اور دو ٹی بیٹی سپون میرے پاس کڑائی مسالہ ہے تو چلے شروع کرتے ہیں تیل کے اندر میں نے چکن کو ڈالا ہے میں اس کو فرائے کروں گی اس کے ساتھ ہی میں لسہ ندرک کا پیسٹ ڈال دوں گی ٹو ٹی سپون اور پھر میں اس کو بھون لوں گی بھونتے پہ دو منٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد میں نے ہری میرے پاس ڈال دی ہیں ہری میرے پاس کو میں نے بیچ میں سے کٹ لگا لیا تھا آپ نے بنائی کرنی ہے اور اچھی طریقے سے کرنی ہے ہری میرے پاس کو تقریباً اس میں ہم تل لیں گے اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ ہری میرے پاس اور ہماری جو چکن ہے وہ اچھی طریقے سے اس کے ساتھ مکس ہو جائے بھونتے پہ مجھے دو منٹ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر انین ڈال دوں گی انین ڈال کے بھی میں اس کو اچھی طریقے سے چمچہ چالا لوں گی تاکہ انین اپنی مکس ہو جائے انین جو ہے وہ پانی چھوڑتی ہے تو اس لیے میں نے اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ڈالا ہے اس کو میں اچھی طرح بھون لوں گی تاکہ چکن کے اندر جو تھوڑا سا جو اس کی سمیل ہوتی ہے وہ اچھی طریقے سے نکل جائے بھونتے پہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کو کیپ کر دیا ہے ہم چیک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل سپریٹ ہو گئے پھر میں اس میں ٹیمارٹر ڈال دوں گی ٹیمارٹر ڈال کے میں اس کو بھونوں گی تاکہ ٹیمارٹر نرم ہو جائے پھر میں اس کو کیپ کر کے رکھ دوں گی تاکہ ٹیمارٹر نرم ہونے میں جو ٹائم لگتا ہے یہ دیکھیں آپ ٹیمارٹر نرم ہو گئے ہیں ٹیمارٹر نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے میں نے اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ڈالا تھا لیکن اس میں کتنا سارا پانی آ گیا یہ دیکھیں اب میں اس میں چیکن کیوب ڈالوں گی جو سپائسز تھے ہمارے ہم سارے وہ ڈالیں گے کالی میرچ نمک ہلتی یہ سب مسارے ڈال کے میں اس کو اچھی طریقے سے وکس کر لوں گے تاکہ یہ چیکن اچھی طریقے سے مسارے چیکن کے اوپر جو پک جائیں پھر میں اس کو کیپ کر کے رکھتوں گی یہ دیکھئے چیکن کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اچھی طریقے سے بھونا ہے چیکن کو ہم چیک کریں گے کہ چیکن ہماری کل گئی ہے پھر ہم اس میں دہی ڈالیں گے دہی ڈال کے میں اس کو بھونوں گی تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے دہی کو ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا تاکہ اس کے اندر پھٹا پھٹا سا دہی نہیں آئے بلکل مکس ہو جائے دہی میں نے ٹھنڈا ڈالا تھا جس کی وجہ سے چیکن تھوڑی سی ٹھنڈی ہو گئی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں پھر میں نے اس کے اندر کشمیری لارمیج ڈالی یہ کلر کے لیے بہت بہترین ہوتی ہے یہ زیادہ سپائیسی بلکل بھی نہیں ہوتی ہے میں نے اس کو کیپ کر دیا میں نے ہٹایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہو گئی یہ بہت یمی بنتی ہے میں نے اس کے اندر گڑا ہی مسالہ ڈالا ہے اور گرم مسالہ ڈالا ہے اور یہ میں نے بھنا کٹا زیرہ وہ اس کے اندر ڈالا ہے ہافتی سپو پھر ہم اس کو چمچہ چلا لیں گے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے چکن کے اوپر کوٹڈ ہو جائیں اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے ہری مرچ اور ہرا دھنیا اس کے اوپر الگ سے ڈالا ہے یہ میں آخر میں مکھن ڈال رہی ہوں بٹر اس کے اندر بہت یمی لگتا ہے کے ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ